بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہم سب ٹھیک ہیں روزمس میری ہے وہ تھوڑی سی گھلا خراب ہے آواز سے تو پتہ چلیا ہوگا مومن میں بردوائیں لگ رہی ہیں میں تو آپ کہاں جانے کیلئے سوچ رہا تھا آپ ہودی یہاں پر اپستی تھے میں آج کہاں live آتی ہوں تو فرائیڈے کو live ہوتی ہوں میرے پاہ آ رہے گھر آنے کا سوچ رہے تھے ایسی پھر آپ کا نوٹیفکیشن آیا ہوا کچھ ویڈیو وغیرہ کچھ تو ڈالا ہے آپ نے ہاں وہ سچا مسلم کی پہنٹو داری ہے نا وہ والا ویڈیو گیا ہے یار اتنا کون زلیل ہوتا ہے اتنا کون بے شرم ہے مجھے دکھا دو یار ڈھوم مر بچائیے ان لوگوں کو سچا مسلم ہاں کیوں نے اتنی دھولائی کی ہے اتنی دھولائی کی ہے پھر بھی بیغیرتوں کی طرح شکل دیکھ رہا ہے نہیں نہیں وہ بے اجتی پروف ہے اس کو کچھ بھی کر لو بھائی وہ اددم بے اجتی پروف ہے بھائی وہ پاگل ہونے والا اس کے بھی بچوں کا فون آئیں گے وہ آئیں گے اس ٹرین پر جوڑیں گے تم نے ایسا کیا کیا ہمارے باپ کو پاگل ہو گیا میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں ایسے تو میں نے اس کو ان لوگوں کو سب کو جہنم میں بیجنا ہے میں نے اس دن اس کو ایسی ایسی تصویریں دکھائی ہیں وہ آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھا تھا نا وہ فرشتے لکھ رہے تھے جہنم میں جب مرے گا قیامت کے دن حساب ہوگا اللہ میہ پوچھے گا تُو نے وہاں بیٹھ کے اتنی در لکی کو کیوں دیکھا مہلی جی آپ کا تو میں اس کو مینیجر سمجھتا ہوں جتنی publicity آپ کی کرتا ہے ہر چینل پہ جا جا کے ہر چینل پہ جا کے اور اپنے چینل پہ بھی سب سے ادھا ویڈیوز آپ کی ڈالتا ہے بھلے کتے کا بچہ نہ پوچھے اس کا چینل بھی ہے ہاں چینل بھی ہے اس کا لنک شیئر لنک چھوڑ گیا جاتا ہے لنک چھوڑ گیا جاتا ہے لنک چھوڑ گیا جاتا ہے بس بے غیرنی کو یہادیں ہو نا وہ سچا مسلم کو دیکھا اگر آپ ڈکشنری میں وہ کھولیں گے نا بے غیرت کا میننگ تو سچا مسلم کی تصدیر ساتھ میں دیکھیں گی وہ بھی شاید شرم آ جائے بے غیرت بھی اتنی بے غیرت منافقت تو ان مسلمانوں کو دیکھ کے خود شرم آ جاتی ہے کہ بھائی تم نے تو ہمیں بھی پیچھا چھوڑ دیا نہیں سکتی آتا تو مجھ سے چڑتا ہے کل کی با بتائیں اپنے منہ بھائی محلی جی اور جو سب لوگ سن رہے ہیں کہ بات چل رہی تھی چھ سال کی بچی سے شادی کیسے ہوگئی محمد کی شادی کیسے ہوگئی تو ایک مومن آیا کہتا ہے کہ میں اگر حضور کہیں میرے سامنے ہوتے میں ان کے دورے حاضر میں ہوتا تو اپنی ایک سال کی بچی سے بھی کر دیتا اچھا پھر دوسرا مومن آیا تو اس نے بھی اسی بات پر لبیک کہا کہ ہاں میں بھی کر دیتا تو سچا مسلم آیا پھر وہ سن نہیں رہا تھا میں نے بیک اسٹیج کرو میں نے کہا سچا مسلم تو اسکیٹا گری گا تم دونوں ہار جاؤ گے اور بولے کیسا میں نے جو بچی ابھی ابھی پیدا ہوئی اسے صاف بھی نہیں کرے گا محمدی گود میں چھوڑ کر کہے گا تم جیپ سے چاٹ چاٹ کے صاف کر دو اور سچا مسلم کی جو کالیاں زلیل ولیل کیا کیا مجھے لگتا ہے پاگل ہو جائے گا امروز بھائی وہ بے عزتی پروف ہے وہ آئے آج ادھر بھی نہیں آیا ہم نے تو آتا تھا ادھر نہیں آیا مجھے دل کمزور لگتا ہے اس کا اس کا جو بھی ہے بھائی سوال کسی میرے کو لگتا نہیں ہے کہ کتنی بھی سٹریم کرتے مومن تو بھائی گائب رہتے آج کل مارکت سے محلید جی مومن آج کل آتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس جواب ہی نہیں بچے ہی نہیں اب وہ موہ چھپاتے پھر رہے ہیں کیا جواب دیں گے جواب کیا دیں گے جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس میں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چھوٹا بچہ رہے گا جو پڑتا رہے گا اس کو سائنس سبجیک رہے گا تو اس کو نورمل بچے کو homo sapiens homo erectors کیسی آگ آئی یہ سب تیس بک میں سکولز میں پڑھاتے ہیں مدرسو میں نہیں پڑھاتے ہی ہیں مدرسو میں یہی سٹوری پڑھائیں گے جو میں نے بتا ہی مولانا ہوگی اچھا بھنا بھائی آگ اگر تھوکے گا تو اس میں سے کیا نکلے گا آگ ہی نکلے گا آگ ہی نکلے گا ہاں گرتا ہے نا تو ابھی آپ نے اگر آپ پلاسٹک جلاؤ گے تو پلاسٹک اگر جلتا ہے تبھی تو پلاسٹک پیگل کے بوند بوند تپکتی نا پلاسٹک کی ابھی بلے آپ آپ نے ایک غلط سٹریم کیا ہے اس کا مطلب آپ نے بنا تھا کہ ایڈم کی نام ہی جو تھی اس میں تھوکا تھا ابلیز نے آپ نے بنا ابھی کی ابلیز آگ سے بنایا ہے تو اس میں تھوکا تو کیا آگ لکھلا تھا نہیں کتے بنیتے ہیں محمد کے تو آگ لگ گئی تھی نا جبرائیل دیکھو 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 محلے جی جو آپ کو ایک آدمی آیا دیکھو دیکھو محلے جی جہاں بھی جا ہم ان کے پیسے آقدے گا لیکن سید صرف یہ تو میری پوچھ بنا گئے ہیں سید جی یہ آنپنگ پوچھ بنا ہیں سیریس لی مبارک سجد جی آپ بھی ایک مسلم بن گئے مبارک بات دے ان کو سب کو مبارک بات دے بات دے مبارک ol سب کو مبارک جی بھلیج رسول اللہ کون ملنا نہیں چاہتا Μہل جی سے اگر تم گولتے ہیں تو تم جببے ہو کون چھوڑے نہ ہم آ POL Teamوا اللہ ہم سب آپ کو چاہتے ہیں ہے کون نے چاہتا آپ کو تم لوگ کندوں پر بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں یہ سید جی پائلٹ والا جی پائلٹ والا جی آپ نے غلط بات کی کہ جب شیطان تھوکے گا تو وہ جو ہے وہ آگ ہی تھوکے گا تو محمد دیکھیں اس نے آگ ہی تھوکی تھی لیکن محمد کی رحمت کا سایہ اتنا تھنڈا تھا کہ وہ جنت کی آگ بھی تھنڈی ہو گئی محمد کی رحمت کی ٹھنڈک تھی وہ کہ جس نے اس آدم کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک تھی نے اس کرروں سے پی Rickção کی ٹھنڈک bricks نہیں آپ کے جان phen жд بھی چکے کہ عربت کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک چلی ہے جو کی ٹھنڈک کی ٹھنڈک و ایک tradicional سے پڑے ہے جو میرے چھوٹن میں ہے کہ موسلمان بڑھا ہے موسیقی 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 بھی تو نبی تھا اس کو آگ میں پھیکنے پھیکنے کا ڈائیم پہ سب کی پھٹی بھی تھی ادھر جا کے ابراہیم علیہ السلام بول رہا ہے ہزبون اللہ نیمل وکیل ہاں تو پھیکا تھا لیکن جلا کیا سنو سنو نا ابراہیم جلا تو نہیں نا اب وہ تو بات کی بات تھی نہیں جلا چلو ٹھیک ہے نہیں جلا کس کو معلوم جلا کے نہیں جلا ان کی کتابوں میں لکھا ہے نہیں جلا تو نہیں جلا ایسا اور نہیں جلا تو بھائی وہ گرگیٹ جو تھا اور چھپکلی جو تھی جو پھوک مار رہی تھی مالوں نہیں کون تھا دونوں میں سے وہ پھوک مارا تھا ان کی کیا گناہ تھی ہاں اور وہ کچھر جس کو اللہ میں نے کچھر بنا دیا بھائی کراوز بریٹ کیونکہ وہ لکھڑی لے کے آیا بیچارہ نمروت کے لیے آگ جلانے کے لیے اس کی کیا گلتی تھی اس کو کچھر بنا دیا بیچارے کو اللہ بھائی میرا تو اور ایک اور ایک بیسک سوال ہے اور ایک بیسک سوال ہے ابھی مان لو کہ ہمارے ڈیش کے پرائیمنیسٹر کہیں پر جاتے ہیں تو ایمیگریشن والا تھوڑنا یہ پوچھے گا اس کو کی بھائی تم کو اندر آنا لاؤڑ ہے کیا ہاں ادھر نبی کو پھیکنے کے ٹائم پہ بھائی اتنا بڑا گولیل بنا کے پھیکنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو اور ادھر بھائی محمد بھائی ایسا لگ رہا ہے بالکنی میں کھڑے دیکھے جنت کی کھڑکی میں سے جاننم کی کھڑکے میں کھڑے ہوئے اور اندر دیکھ رہے بھائی ابھی جاننم کی آگ کا کلر ہے کالا اس میں اوجالہ روشنی نہیں ہے اس کے اندر اس کا کلر ہے بلیک اس میں اندر تو کچھ دیکھے گا نہیں تو ایک جگہ پکڑ لو ایمیجن کرو ایک جگہ جہاں آگ لگتی ہے جہاں دعا رہتا ہے اس کے اندر سالہ فائر بیگٹ والوں کو کچھ دیکھتا نہیں آگ کی اندر اور یہ بھائی دیکھ رہا ہے کھڑکی میں سے مارک کی اندر عورت لوگ جل رہی ہے عورت لوگ کو ننگا کر کے لٹکایا ہے دنیا سے عورت لوگ بہت جاننم میں جانے والی ہے اور سالہ قیامت کے بعد جنت جاننم کا دروازہ تو قیامت کے بعد کھلنے والا ہے اس کے لئے تو نبی اپنے قبروں میں جندہ ہے بولتے ہیں مولانا لوگ قبر میں جندہ ہے محمد صاحب آج بھی قبر میں ڈنگ ڈانگ کرنے کے لئے اللہ میان روز الگ الگ لڑکی بھیجتے ہیں محمد کو جنت میں تو ابھی تک محمد کے انٹری نہیں بھی ہے قیامت کے بعد اللہ میان سب کا حساب کتاب کرے گا اور اس کے بعد نبی سینسمن بن کے کھڑا رہے گا میری امت میری امت کر کے روتا رہے گا ادھر بھائی جو اچھا جس کے نام کے پیچھے محمد چپ کرے گا بھائی وہ محمد بولے گا محمد نام کے آدمی جنت میں جاؤ اللہ بولے گا وہ ایسے جتنے دیکھو مومینوں محمد کے نام کی اس کے پیچھے محمد کیوں لگاتے ہیں جتنے نام محمد لگاؤ یہ وہ آدمی جنت ہے بھائی کی کہ اس کے نام میں محمد ہے بھائی جتنے لوگ میری سینسمنہ آتے ہیں جس چھتے محمد لگاؤ تو میں نے پوری سیریز بنائیتا ہے جس چھتے محمد بھائی اس سے بہت آواز آلی ہے بہت زیادہ کشم سے بہت زیادہ کشم سے بہت زیادہ بھائی توم میں نے بھائی تمہارے مائیک میں نے کبھی سکون شانتی دیکھی نہیں بھائی تمہارا امریکہ ٹا نیٹ پہلی پورسط میں بندھی کرو پائلوت آر ساب پلی لے کبھی گھر پہ سے جاؤں گے اوپر سے تھائی لی بھیکنا میں تھوڑا نیٹ دوں گا تھائی لی ممنون ملید جی سوری میں بولی آپ ملید جی کی کہ یہ آلی بھائی کی در اتنی آواز آ رہی تھی نا بولی آپ ملید جی ابھی میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا میں آ رہی ہے بولی آپ کچھ بول رہے تھے محمد کے نام پہ آپ کچھ بول رہے تھے محمد کے نام سے وہ سب سے گندے کومنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں یہ دکھا دو وہ دکھا دو سارے کے سارے میں نے اس پر پوری ایک سیریز بنائی تھی میں نے کہا ایک سیریز نہیں مجھے تین چار سیریز بنانی پڑی جتنے محمد نام رکھے آتے ہیں اتنے ہی وہ تھرکی اور ایک نمبر کے کمینے ہوتے ہیں اچھا اس پر آپ کو بتاؤں بالا تھاکرے صاحب نے کا جواب ہے انہوں نے بالا تھا بالا تھاکرے صاحب نے کہا تھا کہ جتنے بھی پولیس اسٹیشن ہیں انہوں نے تو وومبے کا ہی حوالہ دیا تھا دو ہی نام کے سب سے زیادہ بند ہوں گے احمد اور محمد احمد بھی تو انہی کا نام ہے میلیز جی ہاں سن رہی ہے ہاں میرا ایک سمپل کوششن ہے کہیں پر آپ مان لو چیف گیسٹ ہو ٹھیک ہے اب آپ جہاں چیف گیسٹ ہو اگر آپ وہاں جانے والے ہو تو وہاں گا دربان تھوڑ نہ پوچھے گا آپ سے کی بھئی آپ کو اندر آنا بھائی لیکن دیکھو جب محمد صاحب اپنے مہراج پہ گئے تھے نا ڈاللہ صاحب ہم ہم وہ ٹائم اسماان میں دروازے ہیں مولانا بولتا ہے اسماان میں دروازے تو اللہ میاں کی گلترین تھا محمد میرے کو تو کبھی کبھی لگتا ہے اللہ میاں گے ہے بھائی اللہ میاں کو پیدا بھی کرنے گا تھا تو چلو ایک فیمین بھی بنا دیا رہا تھا تو بھی ٹھیک تھا کیونکہ اللہ میاں کہتا ہے نہیں 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 آپ غنب کریں محمد صاحب کہتے بھائیا بچے پیدا کہاں ہوئے جو پہلی بیوی سے پیدا ہوگا لوگ کسی اور سے ہوگئے ہوں گے نہیں نہیں وہ میں بتاتا ہوں بھائی وہ بھی سٹوری جا رہا ہوں میں لیکن جو آپ جا رہے ہیں اور کانٹیکس یہ تو بھائی ڈائیریک پچھوارے میں آگ لگانے والا کام کر رہے ہیں تھوڑا پیار سے آگ لگاؤ بھائی اگر بطی سے لگاؤ ڈائیریک ماچیس نہیں لگا تے بم کو اگر بطی لگانے کی دھیرے سے سمجھے پھر آٹومیٹک سب صحیح ہو جائے گا اور وہ بھی سکشبوت آیا ہاں سمجھے تو یہ جنت میں بہت سارے دروازے اللہ میں کے آسمان میں بہت دروازے جب محمد صاحب کو جبریل لے کے گئے نا تو محمد صاحب کو اللہ میں نے ایک لیٹیش نیا دروازہ بنایا نیا دروازہ کھولا ہمیرا محبوب اس دروازے سے آئے گا وہ دروازہ کبھی آسمان میں واپس نہیں کھولا اور نہ کبھی کھولے گا جس سے محمد گیا نا وہ کھلی محمد صاحب کے لیے پرسنلی دروازہ اللہ نے کھولا تھا کیا معلوم کہاں کا دروازہ تھا کون سے بیڈروم کا دروازہ تھا جواب مل گیا جواب مل گیا وہ دروازہ ایک ہی بار کھولا تھا جہاں محمد صاحب جا کے سما گئے تو چلیے اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں محلی جی اور علی بھائی بیٹی بھائی اور جو یہ لوگ بول رہے ہیں نام کسی کے نظر نہیں آ رہے ہیں اور فری ہو کے بھائی کال کیجئے گا منہ بھائی سبھی دوستوں کو نمستے آدھا پرنام سلام سبھی اکال سبھی رہیں بہت بہت خوشحال جائے ہی بھائی اچھا ہمارے ساتھ بڑے دنوں کے بعد میرے کو چیٹ میں نا ڈاکٹر والا صاحب دکھے ڈاکٹر والا صاحب تمہارا آپریشن کرنا پڑے گا بھائی کدھر ہو تم آ کے جاؤ پہلے ایک چکر مار کے جاؤ پھٹا پھٹا ڈاکٹر والا صاحب ہمارے بڑے دنوں کے بات دکھے میرے کو آچھا منہ بھائی میرا کوئیشن ابھی تک ہوا نہیں ہاں بھائی میرا کوئیشن یہ ہے کہ بھائی جب جب مومو ڈارلنگ اوپر گئے تو بوراک کے اوپر بیٹھ کے گئے جب اوپر گئے تو پھر ان سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ تم کو اندر آنا allowed ہے گیا ہاں ہاں پوچھا تھا نا تو بوراک نے بولا کہ بھائی ہاں allowed ہے نا ہے گلت بوراک نے بھائی جب اوپر گئے نا بھائی تو اس پر میں پڑے پڑے آگے کی سٹوری ڈیٹیل میں بات میں باتاتا ہوں جب بوراک پہ اوپر گئے نا بھائی تو رسطے میں ایک جگہ آئی اس نے محمد نے اس نے نماز پڑوا کہ جبریل نے بولا نماز پڑوا ادھر خشت ابھی الگ جگہ تھی ادھر سٹ آپ ہوا بوراک ادھر نماز پڑھی پھر آگے گئے نا تو ایک بڋڈی عورت محمد کو آواز دھ deformation تھی محمد کو جبریل نے بلا نہ رکنا نہیں تو محمد آگے گئے پھر محمد نے جبریل یہ کون تھی عورت بڋڈی عورت کون تھی تو جبریل نے بولا یہ دنیا تھی دنیا تم دنیا تم کو اپنی طرف بلا رہی تھی اور اس دنیا بڋڈی ہو گئی ہے کبھی بڋڈی ہو گئی تھی دنیا جب محمد میرا иногда تھی تبھی بڋڈی ہو گئی تھی بولے اس کو نمرود نے یوس کیا اس کو سب نے یوز کیا اسی بوڈی کے لیے کھائی کے لیے رکھتے ہو اس سے پتا چلا دنیا ایک بوڈی عورت ہے مجھے لگا یہ اس والی بوڈی کی بات کرنے ہو جو کچھرا پھیکا کرتی ہو شاید مل گئی نہیں نہیں بھائی نہیں آلک بوڈی ہے بھائی اور میں بتاؤں گا یہ بوڈی بھلا کے بتاؤں گا مارکے میں لٹل محمد جی کو بوڈیوں سے بھی ابسیشن تھی جہاں دیکھو کہیں کوئی بوڈیا بسیاری محمد نے ادھر بولا جی بیٹھ بیٹھ میں سٹاپ ہوئے اور لاشٹ میں جب آسمان پہ پہ پہنچے لاشٹ میں جب آسمان پہ پہنچے تو یہ بھراک نا کھڑا کرنے کے لئے جبریل نے کیا کہا ملوں ایسا ایک پتھر میں ایسا اونگلی ماری کھڑا ہو گیا ادھر کھلا ڈالا ادھر بودھا کو باندیا بھائی اس کے بعد میں ان لوگ ووکنگ ٹاکنگ نکلے بھائی آسمانوں پہ جانے کے لئے جب ادھر گھسنے کے ٹائم پہ وہ ایک پرٹیکولر لائن کے بعد میں جبریل آگی جائے گا تو جل جائے گا تو وہاں کا جو اللہ میہ کا پرائیویٹ بوڈی گار تھا اس نے پوچھا بھائی کون آیا ہے تو جبریل نے بولا رسول اللہ آئے ہیں محمد کے محمد آئے ہیں اچھا ان کو لائیا گیا ہے کہ ان کو بولایا گیا ہے تو اس نے بولا ان کو لائیا گیا ہے کہ بولایا گیا ہے دنوں میں سے کچھ ایک بولا اتنا یاد نہیں سٹریم میں بتاؤں گا پر انتم کیا بولا اچھا تو بولتا ہے یہاں کے آگے تب ہی دروازہ کھول کے وہ اللہ میہ کے پاس محمد اس نے اندر لیا اس کو محمد کو سمجھے محمد بھائی لیکن میرا question یہ ہے کہ اتنا نورانی آدمی جو کوئی تھوک رہا ہے تو پھر اس کا liquid بن جا رہا ہے ٹھیک ہے اور مطلب آگ سے water کیسے بنا وہ تو میرے کو سمجھ رہا نہیں ہے کہ ربو that's the secondary topic but اتنا نورانی آدمی اس کو اس نے پہچانا نہیں دربان نے just another دربان دنو نہیں نہیں پہچانا بھائی اللہ میں نے inform کرنا چکنا private bodyguard کو بھائی what is this appointment میں کا ہاں اللہ میں نے جب میریل کو محمد کو لینے بھیجا تو بولتا ہے بھائی اللہ میں نے جب میریل کو محمد کو لینے بھیجا تو چھپرا پھاڑ کے جیبریل اندر اترے اور اُس دن پہلی بار محمد سیدھا پہ رکھے سوئی تھے تو محمد صاحب ہمارے سیدھا پہ رکھ کے نہیں سوتے ادھم سٹریٹ پہ رکھ کے نہیں سوتے کی چدر اوڑ کے نہیں سوتے تو جب جبرل نے دیکھا محمد صاحب تو سوئے ہیں تو جبرل ریٹرن ٹر مار کے بھائی پیٹرول جلا کے ریٹرن آسمان پہ بھائی ایسا پیٹرول لگتا تھا مالوم نہیں ریٹرن تیرا محبوب تو سویا ہے کئیسا لے کے آؤ تو بھولے میرا محبوب سویا ہے تو ایک کام کر اس کے قدموں کو جا کے چوم اس پر اپنے ہوت لگا اور اس پر اپنی پیشا نہیں لگا اور اس کو ویسا ادھم سیڈیوز کر کے اٹھا فوٹ مساج دیکھے سمجھے محمد کو لگ رہا ہوگا میں پتہ نہیں محراج پہ جا رہا ہوں کہ بیٹریم ہو رہا ہے میرے کو مساج چینٹس ہو گئے ہوں گے محمد کا حضور زمانے کے جبرل کیا کیا کر رہا ہے محمد محمد سیدھا پہنچ گے تھائیلینڈ محمد کو ساری پیڈی شیڈی مل رہی ہے محراج سے ڈائریک 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 ڈیبریل مینی پیڈی کر رہا ہے ان کی محمد گیا محمد رات کو اٹھا محمد کو اٹھایا محمد گیا گسول والے سٹائل میں ادھم گسول کیا پھر محمد آ کے اوپس لیٹا پھر جو ہی وہ لے کے آئے تھا سب آپریشن کرنے والا سامان پھر محمد کو کاٹ کے آپریشن کیا محمد کا بائی پاس سرجری بھی اس کے بعد میں محمد کو ایک پگڑی پینائی جو پگڑی آدم علیہ السلام کے ٹائم سے محمد کے لئے بنا کے رکھی دی وہ پگڑی پینائی اور پھر بھرہ پہ بٹھایا محمد کو ابھی ایک ہی بھرہ پہ جگریل کتنا بڑھا ہے بھائی سمجھے ابھی یہ جو بھرہ ہے نا اس کے پیر ہے ہیرن جیسے اس کا چہرہ ہے گھوڑے جیسا سمجھے اور اس کی بھوڑی ہے کھچر سے گھدے سے بڑی اور گھوڑے سے چھوٹی اور اس کے پیر ہے ہیرن جیسے سمجھے ایسا جانور ہے بھراک جس پہ بھائی سوچو ایک ہی بھراک لائے تھا کدھر میں نے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ بھراک کے مجھے لگ رہا ہے بھراک کے خاندان میں بھی بہت پرانا انسائس چل رہا ہے بہت ڈی فارم پیدا ہوا ہے یہ سمجھے تو یہ بھراک پہ بھائی ڈبل سیٹ بیٹھے بھائی سمجھے اللہ میں نے بھائی ادھر ٹرے کے اندر بھیجا ہے ایک روایت میں آتا ہے شہد بھیجی ایک میں آتا ہے پانی وائن اور دودھ یہ تین چیز اللہ میں نے بھیجے پینے کے لئے محمد کو اور کسی روایت محمد صاحب کے سمانے میں کون سی سگرٹ پھوکی جاتی تھی میرے کو بتاؤں مجھے آج کے سمانے میں چاہیے وہ بھائی یہ الگ ٹائپ کا مال ہے سگرٹ نہیں الگ ٹائپ کا مال ہے بھائی یہ گھوڑے کی جو پھوٹی رہے ہیں گھڑے کی اس سے کچھ الگ ٹائپ کا نشاہ بناتے رہیں گے بھائی پھر وہ سلاجیت رہتا ہے وہ سلاجیت رہتا ہے آپ نے انڈیا کے اندر ہے سلاجیت ہے گھوڑے کی پھوٹی رہتی یہ اپنے انڈیا کے لوگ ہیں کچھ کچھ جگہوں پر گھوڑے کی پھوٹی بیش دیتے بندر کی پھوٹی رہتی ہے پہاڑ پر چپ کے لئے اس کو سلاجیت بول کے لوگوں کو بیش دلتے محمد نے بھی لگتا ہے ایسا کچھ ماؤنٹن ماؤنٹن پہ سے کچھ اٹھایا رہے گا گووووبر کچھ تا سبی اور بھائی وہ آدمی ٹریپ پہ رہتا تھا اس کے لئے ایک آدمی ٹریپ میں رہتا تھا تو ہی وہ آکے لا بہتنا پسند کرتا ہے جا کے سکون میں بیبی بہت مغجماری کرتی لی کہ خدی جا اتنی بڑی بزنسمن وہ اس دیسے چومو کو ستنہ ساٹھ رکھی گی اس کے لیسے لوگوں کو ابھی اس نے شادی کر لی اس سے چلو لیکن اس کی عجت تو نہیں کرتے دے گی نا اگر ایک کمانے والی بیوی دے گی تو کوئی کوئی بھی نہیں ہے دم کمانے والی بیوی دے گی اس ٹائم پہ وہ اکیلا تھوڑی نا تھے ادھر تو اکیلا تھا نا وہ تو کئی نئی مہراج کی تائم پہ تو پکڑے گئے تھے نا وہ کسی اور کے ذر پر میں مہراج کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مہلیج جی نے بولی نا کی کون سی سگریٹ کر رہا ہوں کی بھائی اسی لئے وہ آدمی جا کے کیا گھردار چھوڑ کے بولے بیوی تو ہے اور جب تک خدیجہ جندہ تھی تب تک محمد کے اندر دم ہی نہیں تھا کہ دوسری شادی کریں مجھے لگتا ہے جس روحار میں جاتے رہے ہیں وہاں کوئی جڑی بھوٹی یا کوئی مشروب بغیرہ ہوتا نہیں نہیں میری جی آپ کو مانو ہے آپ کو مانو ہے کراچی میں وہ ایک سکورپین وینم انفیوز گانجا ملتا ہے اسکورپین وینم انفیوز کو چھوڑے ہیں پاکستان میں صرف بچھو بھی پیے جاتے ہیں آپ بولو کہ بچھو پیے جاتے ہیں یہ کونسی بات ہوئی لیکن لٹرلی بچھووں کو بلکل رائے کر کے ان کو تمباکو کی طرح پیس کے ہماری انڈیائ کے اندر ہے جیل کی شوڑ بہت ہے چپکلیس آیاں بہت چپکلیوں کو جیل کے جو قائدی ہیں چپکلی folkهم پکڑتے ہیں اور چپکلی کو پورا نہیں ماتے اتنا ماتے کہ دم چپکلی کو پہلا påخارگتی تو اپنی دوم چھوڑ دیتی ہے وہ اس کی دوم واپس ریگرو ہو جاتی ہے تو دوم ہے نا دوم میں شپکلی کے زہر دیتا ہے تو ان لوگوں دھوپ میں نا وہ دوم کو ڈرائی کرتے ہیں پھر اس کو پیستے ہیں پھر اس کو سیگریٹ میں بھر کے پیتے ہیں اس سے نشا ہوتا ان لوگ کو اپنے انڈیا میں جیلو میں چلتا ہے ہاں کولکتا سائٹ پہ تو کوبرا ویپن کا انگیشن ہوتا ہے کوبرا ویپن نہیں ہے اس کے علاوہ محلید جی نے جو بات دیتا ہے ابھی یہ نشے والی بات بند کرو بھائی نے تو بھائی یہ زیادہ لگے آپ کیا بول دیتے ہیں تم نے بولا بند کرو میں نے بند کر دی اب ہے تو محلید جی کو جواب دے دو اتنا جیادہ دیتا ہے آپ نے مشروم سی بات کی نا مشروم تو بہت ٹروپیکل چیز ہوتی ہے نا سائکیڈالکس میں کہ جو ٹروپیکل علاقوں میں اکتی ہے ڈیزرٹ کا اپنا ایک سائکیڈالک ہوتا ہے اسے پیوٹی بولتے ہیں تو مجھے بہت شک ہے کہ محمد صاحب کے ہاتھ میں پیوٹی گئی کیونکہ اس زمانے میں اس علاقے کے لوگ پہلے سے یوز کر رہے تھے پیوٹی کو تو مجھے بہت شک ہے کہ محمد صاحب کے ہاتھوں میں کسی طرح سے یہ سائکیڈالک سبسنس لگا ہوگا انہوں نے اچھا یوز کرنے کے علاوہ اسے مس یوز یا اسے ابی یوز کیا ہوگا جس سے ان کی دماغی حالت ایسی ہوگئی پیوٹی اووریوز بے نا میں نے وہ بھی پڑھا تھا کہ when people overuse it and there is a drug overuse تو آدمی جب مرتا ہے تو اس کو ایسا رکھتا ہے کہ his heart is being pulled down yes 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 یہ ساری کہانی کسی بھی آپ کسی بھی سائکیڈالک ٹرپ کرنے والے ساپ انٹرویو کریں وہ آپ کو محمد ایسی باتیں گرے گا اچھا اپنے ساتھ میں ہے یہ کون جھڑا ہے وہ کا پیارا وہ کا پیارا جی وہ کا پیارا جی بھئی میوٹ کر کے بیڑی ہے بھائی کون ہے وہ کا پیارا اب میں دھپا ہو گیا تمہارا چلو چھوڑو دھپا آپ نہیں ہے اچھا سائید چیچا بھائیتے اچھا آم گوش ساجید بھائی آئے ہیں گوش ساجید بھائی ویلکم کون ہے بھائی کیا کیا دکان میں کیا بولتے ہو بڑا بڑا مہلیت جی کی قسم کھاؤ اور محمد کی قسم کھاؤ جو بولوں گے سج بولوں گے سج کے سوا کچھ نہیں بولوں گا ایسا بولو پہلے نا 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 ویسا نہیں بولتا ہوں سج بولے گا تو آدمی کیوں ڈرتا ہے نا نا ویسے بات ہوں میں نے کرتا بھائی میں سج بولوں گا جو بھی بولوں گا آپ کو آج تک کہ میں سج نہیں بولا ہوں بھائی محمد کی سب کسم متکاو ایک کام کرو بھائی اپنا چھوٹے بھائی کی قسم کھالو بولو چھوٹے بھائی کی قسم جو بھی بولوں گا سج بولوں گا آرے نا 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 ویسا ہم بھائی کرتا بھائی چھوٹا بھائی بھی کام نہیں کرتا اس پر اور کیا آرگوڑ ڈال دیا میں نے اتنا ڈھک کے بولا تھا اس عمر میں آپ کو محمد کی فکر نہیں ہے چھوٹے بھائی کی زیادہ فکر ہے ملے جی سمجھے یہ تم نہیں سمجھے میں آپ کے چھوٹے بھائی کی بارے میں بات کر رہی ہوں جو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے کام کاج نہیں کرتا ہاں ہاں ہی چھوڑا رہے ہیں آپ کی جلدی سوچ ہے کہ یہ اور لے کے چلے گا فوراں توبہ توبہ ایسی یہ جو کیا سوچتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کیا سوچ رہے تھے سیچچا آپ کیا سوچ رہے تھے انہوں نے بولنے کے بعد میں سب جاؤں محمد نہیں بڑھر ہی وڈڑے ہو گئے تھے وہ بھی تھرکی ہو گئے انہیں کہ سندت پہ جا رہے ہیں دیکھو سیچچا میں نے اتنم بولا آپ جو بولو گے سج بولو گے برابر میں ایک بات بتاؤ سیچچا آپ پڑھے لکھے ہونا اچھے غصے آپ کو انگلیس پڑھنے تو آتی ہے سکول تو گئے ہو نا اب سیدھا پلٹی مارتے ہو بھائی اتنا انگلیس لکھا ہے تمہارے نام میں انگلیس تمہارے ڈی پی میں انگلیس انگلیس میں آکے تم ٹوکنگ کرتا ہے تم انگلیس میں آکے حدیثیں پڑھتا ہے اور ابھی تم بولتا ہے میرے گیا ہے نہیں سکول بھائی سیونتھ گریٹ میں میرے کو اسکول سے سیونتھ گریٹ پہلے کے تمہارے عمر کے بڑھے لوگ کو سیونتھ پڑھنا مطلب مجھے بہت بہت بڑی بات ہو گئی بھائی سیونتھ پڑھ لیا کرکے سمجھے سمجھے لیکن میرے میں ایک بات بتاؤ کون سی میڈیم میں پڑھے ہو انگلیس میڈیم میں اندی میڈیم میں انگلیس میڈیم میں انگلیس میڈیم میں آئے 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 کافی ہے بس میں کیا بہتنا ہوں yeah then he will talk to me you know I I like English I am I am yeah 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 you a president Saab please please let me talk ask one question I question asking اس کے بعد تم بات کریں اچھا سید چچا میرے کو ایک بات بتاؤ سید چچا یہ ابھی تم نے سکول میں پڑھا ہے قرآن تو نہیں پڑھی ہے تم نے اتنی میننگ کے ساتھ میں ابھی تم نے مولانا کا بیان سنا جو میں نے بتایا وہ دنیا میں آگ کہاں سے آئی نہیں 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 سنا میں نے سنا تم کو بیان واپس سنا ہوں گا اور ایک بار سنا تو بیان ٹھیک ہے لیکن میرے کو ایک بات بتاؤ جو تم نے ساتھوی تک سکول میں پڑھا ہے اس کے اندر ایک کومن چیز ہے بھائی ارد کو ایک ایسا آتا ہے دنیا کے اندر سائنس کے اندر سبجیکٹ کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہے برابر نا یہ دنیا میں آگ کہاں سے آئی کس نے آگ کا استعمال چالو کیا میں تو پڑھا تو فرینڈسٹون گسیں گے آپس میں تو آگ نکلتی ہے جنگلوں کے اندر ڈرائے ہو جاتے برانچے گرمی کے اندر ڈادا ہوا چلتی تو ایک دوسرے کو برانچ گھستے تو پہاڑوں پہ آگ لگ جاتی ہے سمجھے ایسی آگ لگتی ہے نیچرلی جیسے وہ کدھر لگی تھی ابھی آگ آسٹیلیا آسٹیلیا میں کدھر آگ لگی تھی بہت دنوں تک بوجھ رہے نہیں تھی سمجھے تو ایسی آگ نورمل لگتی رہتی ہے دوسرے کو زمین پہ بھیجا تھا زمین بہت اوپر نیچے تھی برابر نہ زمین کو لیول کرنے کے لئے ڈائنوسر کے وجن سے اللہ میں نے زمین کو لیول کیا زمین میں جھاڑ وار تھے ڈائنوسر نے کھائے تھوڑا پانی کم کیا اس کے بعد میں اللہ میں نے آدم علیہ السلام کو لانچ کیا سمجھے ڈائنوسر کو اللہ میں نے بھگایا کہ سا آگ کی بارنچ گرہ کے ڈائنوسر کو اللہ میں نے کم کر دیا دنیا سے وہ آگ آگئی دنیا میں لیکن یہ اسلام کے حساب ہے آپ کے سائنس میں جو بھی آپ نے پڑھائے اس کی حساب سے آگ کون یوز کرتا تھا ہوموس اپین سے ہے ہومو ایریکٹرز ہے سمجھے اتنے سب لوگ جو پہلے کے جو لوگ تھے جو ٹوڑے تے اڑے تھے دھیرے دھیرے ایوالیشن ہوتے ہوتے وہ آدمی سیدھا ہو گیا اس کی بیک بون پہلے جھکی بھی تھی آدمی کی قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر کیا ذکریں بتاؤ آدم کو ہم نے پھر سیدھا کیا مطلب آدم تیڑا تھا ہاں وہ اس میں بتایا ہے اس کے اندر ہم ان کو پھر سیدھا کیا بلکر سب مطلب ایک سو نبے پھوٹ کا آدمی تیڑا تھا جھکا ہوا تھا ایسا بلکر سب وہ 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 نبے پھوٹ کی بات نہیں کیا اللہ صرف یہ بلائے ہم ان کو پھر سیدھا کیا ان کو اب سید چچا آدم علیہ السلام نبے پھوٹ کا تھا ہوا نبے پھوٹ کی تھی یہ دونوں آس پاس کی ہائٹ کے تھے آوا کی ہائٹ میرے کوئی یاد نہیں ابھی وہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے وہ قرآن میں نہیں ہے تو دوسری کی حدیثوں میں تو ہے نا وہ حدیثہ کوئی بھی لکھ سکتا اب میں نے تو اب بھی سنا تم کو چھتو ویڈیو بتا دیتا ہوں جو ہمارے کیا حدیث کا نام کیا ہے بھائی وہ صحیح مسلم اور بخاری بخاری کے خواب میں آکے رسول اللہ نے حدیث لکھائی ہے نہیں نہیں وہ سب جھوٹ ہو سکتے ہیں کیا اب پھر پرافٹ کسی کے اب اچھا چھوڑو 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 ارے پرافٹ کو مارو گولی اب خواب میں نہیں آتا ہے پرافٹ ایسے ایسے لوگ ہیں جس کے خواب میں بلتے روج آتا ہے رسول اللہ ہمارے خواب میں پرافٹ پڑو روج ہجار دو آجا ہے مر گئے تو مرنے کے بعد اچھا مر گئے تو ابھی تو قبر میں ہے کہ جنت اور جانم میں پہنچ گئے اپنے رسول اللہ نہیں کہیں بھی نہیں انہوں نہ جنت میں نہ جہان میں نہ دنیا میں تو کہا لٹکے مطلب آتمت یا جو آدمی اسلام کے حساب سے جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ نہ زمین پہ جاتا ہے نہ آسمان پہ رہتا ہے لٹک کر رہتا ہے بیچ میں کہیں بھی نہیں رہتا اللہ ان کی روح نکال لیا ہے اور ان کے آمال لکھ کر رکھا ہے ہاں اور روح کدھر ہے ابھی وہ واپس اللہ کو چلے گئے تو رسول اللہ مر گئے کنفرم ادنم ادھر مولانا لوگ بولتے ہیں ہمارے رسول اللہ جندہ ہے کبر میں ڈگ ڈاؤں کرماتے آج بھی یہ سب یہ گھدوں کے بات آئیں وہ کوئی قرآن میں نہیں ہے وہ سب چیزیں اچھا تو ایک بات بتاؤ چلو ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے تمہیں نا ٹائمینگ پہ نہ بھائی ادھر تم نے لکھا yes to good hadith no to dirty hadith ابھی اس میں dirty تو کچھ تھا نہیں بھائی تو اس کو بھی تم نے ایک بات بتاؤ چلو چھوڑو تم سے یہ بات کر کے فائدہ نہیں میرے کو ایک بات بتاؤ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کدھر پھیکا تھا ارے کدھر اتارا تھا قرآن میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے اس کا ابھی تو آدمی کو اسلام فالو کر رہا ہے آدم کا بچہ ہے تو اپنا باپ کدھر اترا اسمان سے معلوم نہیں رہنا چاہے گا مسلمان کو ہمارا جو پہلا باپ ہے اوریجنل باپ ہمارا سب کا باپ کا باپ باپ کا باپ دادا کا باپ سب کا باپ آدم علیہ السلام ہے اور کہاں پہ اللہ نے اس کو لانچ کے معلوم نہیں تم کو نہیں معلوم تم کہا کے مسلمان اللہ اس کو ایمپورٹن نہیں سمجھا کہ کہاں ہوتا رہا ہے کائی کے لئے ایمپورٹن نہیں ہمارے کو کھج لیے ہم کو معلوم کرنے کا ہے بھائی کدھر اترا ہمارا باپ کا باپ کا سب کا باپ ہاں ہاں اللہ یہ بھی ہو گیا باپ ہو گیا سب ہو گیا نا آدم علیہ السلام ہاں تو اللہ یہ یہ بتاتا ہے کہ جو کعبہ ہے وہ پہلی مسجد تھی پہلی مسجد تھی انسان نے عبادت اگر کعبہ پہلی مسجد تھی تو کعبے میں اتنے بھوت کیا کر رہے تھے جھک مار رہے تھے اندر وہ بات میں بات میں آہستہ آہستہ یہ ان کی اولاد جو اس میں بھوتا بنا کر رکھنا شروع کیے تو کیوں پہلے سے اللہ میں نے لوگوں کو سمال کے کیوں نہیں رکھا اللہ میں کیا کسی بھی مند کوئی بھی نبی نوائی ہاں بھائی یہ ہر بات پہ کہہ رہے ہیں یہ بات قرآن میں یہ بات قرآن میں نہیں ہے ہاں ہاں تو یہ جو ابھی آپ نے بات بولی کہ بعد میں لوگوں نے جو ہے وہاں پہ مورتیاں لاکھے رکھیں یہ بات کجھر ہے قرآن میں ہاں نا یہ بھی بات ہے پوائنٹو بھی نوٹیٹ ہاں 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 یہ بات کام پہ ہے یہ حدیثوں میں ہے یہ بات ہے چچھا یہ سرم کرو یار منہ بھائی منہ بھائی منہ بھائی اس کو کو شکر ہوتی hein پہ دیا ہے نا آج چچھا یہ دب پہ ہو گیا سرے چچھا عجاد میں پورے حدیثوں کو ریکی نہ کرتا ہے جو میری پسند کی ہوتی ہے نا جو میری پسند کی ہوتی ہو میں رکھ لیتا ہوں میں پسند کی نہیں ایک ہیلپ ملتی ہے تو میں رکھ لیتا ہوں کوئی تو جہاں سے میری بات پروو ہو رہی ہو والی حدیث رکھ لو جس بات کا جواب نہ ہو حدیث پھیک دو ہاں کریکٹ ہاں کریکٹ کیا سٹینڈرڈ ہے یا رب کے کیا انصاف ہے آپ کا بھائی حدیثہ انسان کی ہسٹری ہے اب تو قرآن کہاں سے آئے قرآن یہ اوپر کوئی ира بھیجے یہ ہر سال لاکھوں قرآن آپ کے چھپتے ہیں authentication الامیان بھیجتا ہے آئے کھول کریوں میں چھپتے ہیںASS تک آپ تک قرآن پہنچا ہے وہ چھپاوا فیکٹری میں چھپاوا قرآن پہنچا ہے جس طرح کسی بھی فیکٹری میں کوئی دوسری کتاب شپتی ہے آپ کا قرآن بھی اسی طرح چھپتا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے اے بھائی ہم بلیف کرتے ہیں یہ خدا کی کتاب ہے یار میں کہتا ہوں مارویلز جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے وہ آپ بلیف کر سکتے ہیں وہ آپ کا بلیف تو میرے بلیف کرنے سے وہ ہو جائے گی کیا میں کچھ بھی بلیف مجھے نا ایک دفعہ ایک مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بولی تھی انہیں کہ ریلیجن بفے نہیں ہے آپ کا کہ آپ یہ چیز کر لو اور وہ چیز نہیں کرو یہ چیز کر لو کرنا ہے تو صحیح سے فالو کرو نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں کرو you know a قتل کا خون کی سزا ہوتی ہے مات دس کر لو same thing you're gonna get you cannot have your cake and eat it too oh یہ اچھی حدیث نہیں ہے یہ ہمارے میں فائدے کی نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانتے اٹھا یہ ہمارے فائدے کے بھی اس کو مانتے ہیں کیوں بھائی کیوں بھائی ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے نا اب دیکھئے اب شیاء لوگ پورے سنی کے حدیثوں کو نہیں مانتے پورے حدیثوں کو تھوڑی مانتے بخاری کو مانتے ہیں وہ سب بخاری کو ہم مانتے ہیں بلکل مانتے ہیں بخاری کو بھائی شیعہ آپ نے کس نے بولا شیعہ بخاری کو نہیں مانتے ہیں شیعہ بخاری کتنی ساری حدیث ہیں وہ مولا علی کی شان میں کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ کے بخاری سے تو لے کے آتے ہیں ارے بھائی کیا سنی جو تو شیعہ کے حدیثوں کو مانتے ہیں یہ آپ اپنے آپ سے پوچھو ارے نہیں مانتے تو آپ کیوں نہیں مانتے ہو ارے بھائی سنی شیعہ کے حدیثوں کو نہیں مانتے شیعہ نہیں مانتے میرا کا سور ہے میں کیا کروں یا آپ کے اپنا مسلمانوں کا مسئلہ ہے سول کروں میں کیا کروں اس میں وہ ہی تو بول رہا ہوں میں آپ کو تو میں بھی جو حصہ پیکن چوز کرتا ہوں اچھا میں کیا براہوں علی بھائی کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کر کے معلوم ہے بہت اچھے تھے میں خالی ان کو دو چار سوال اور پھوچھتا ہوں کیونکہ آپ نے نیچے نا مومین بھائی اور بھی سنتے نہیں ہم نے ان کے بھروں سے وہ بھی تو سن لیں گے اچھا صحیح چیچا اس دن تم آئے نہیں تھے یہ آدم علیہ السلام کو اللہ میں نے نہیں معلوم کیدر اترہا میں بتا دیتا ہوں ایسا بلتے ہیں شریلنکا میں اترہا ہے اور ہوا کو کدر اترہا ہے یہ معلوم ہے کہ آپ کو یہ لوگوں کی سوچ کی باتیں ہیں ابے تمہاری کتابوں میں تمہارے کتابوں میں لکھا ہے تمہارے مولانوں کا بیان ہے بڑے بڑے مولانوں کا بیان ہے اگر میں سے پوچھے سنو نا سنو نا تم ایک ہی بیان ملے گا پورے یوٹیوب پہ اس کی ماں کا دونوں ملے گا اسے باقی دوسرا بیان نہیں ملے گا کدر بھی وہ سب صحیح ہے اگر میرے سے پوچھے آدم علیہ السلام کہاں پر اترے تھے بولے تو میں یہ بولوں گا افریقہ میں اترے تھے وہ لوگ افریقہ میں اترے تھے اور ہوا کہاں اترے تھے دونوں وہاں پر وہاں کیا بتاؤ کہاں لکھا گیا یہ سٹوری کہاں سے آپ نے کہاں سے لایا افریقہ میں اترے تھے کہاں لکھا ہے دیکھیں اگر آپ ریفرنس بھائی ریفرنس دو سوچنا نہیں ہے سوچنا نہیں ہے خود کا نہیں بنانا ہے خود کا سٹوری مت بتاؤ وہ تو بولنا کس کے پاس بھی نہیں ہے وہ آرے تو میں بتاتا ہوں نا کون چی کتاب میں لکھا ہے آرے وہ تو یاد لوگوں کی باتیں ہیں وہ افریقہ میں تھے تو وہ کون سے رنگ کے تھے کالے تھے پیلے تھے اوپنا ہی بھی آدم علیہ السلام کالے تھے کیا ماں کیا کہ بھائی تمہارا گلا کر جائے گا تمہارا چھوٹا بھائی کٹ جائے گا بھائی اس ہی باتیں کرتے ہو تم ہاں تو تمہارا ہی ساپ سے تا محمد بھی کالے ریں گے نا نہیں ضرور ہی نہیں اور کوئی بھی کلر کر ہے تو پرکت نہیں پرتا دیچا سو 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 رحو سو یہ بہت ہی بہت ہی بسانسٹ آنس چھ موسیقی 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 اللہ علی بھائی شیعہ ہے تو آپ شیعہ ہیں میں شیعہ بھی نہیں ہوں میں سنی بھی نہیں ہوں میں کسی سیک پر نہیں بلیف کرتا تو پھر آپ مسلمانی نہیں ہیں ہمارے آپ ایسے بھی ہو گئے ہیں ایکس مسلم آپ مسلمانین سے بات کر نہیں ہے یہ ہو گئے ایکس مسلم اللہ علی بھائی وہ شیعہ کیا بلیف کرتے ہیں بی بھی آئیشہ کی ایس کیا تھی بول کر بولتے ہیں وہ کیا ہے یا سید چیچا تم کون سے مسلمانوں میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آگا کہ تم سے کیا بات بھائی بھائی کپڑے بھی اتارتے ہو بھائی اسم بھائی اسم لوگیں ہمیں نہیں اسم 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 ہمیں ہمیں کیا ہے سچ یہ بات ہی نہیں بھی نا لہو تمہارے لئے اچھا کافرے ہند بھائی آپ کوئی ٹائم کی بات جواب میں دوں ایک مہنا آدھا جی آدھا جی آگری ہند بھائی آدھا جی آگری ہند بھائی اکیو کافی رہن بھائی آدھا جی آپ بولی ہے آہا وہ منہ بھائی پوچھ رہے نا کہ آپ بار بار اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہو کہ آپ کو بہت ضرور نہیں چاہیے صرف ایک چاہیے ایک اس لئے آپ کر رہے ہوں ہاں ایک بس ہے میرے لئے بہت ہے کہ کیا کروں گا بھائی تو وہی کرنے کا ہے ڈنگڈوگی کرنے کا ہے جنت میں اور کیا ہے ایک ہی کام ہے بھائی ادھر اور دوسرا کام کیا ہے ادھر ارے بھائی بھائی آپ کو سیکس کے بارے میں بتا تو اللہ نے ہم کو بے خوب بنا دیا سیکس نکال کے سمجھے لاتے ہیں سیکس مسلموالی بات ہو گئی اللہ نے نہیں بنایا ہے میرے جی صاحب سے معمود نے بنایا کیونکہ دیکھو تھرکی آدمی کو سیکس کے بارے میں بتا رہا ہوں بھائی سیکس کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ کوئی چیز ہے یہ سیکس جو ہے سےライ�گوہ بنانے کی چیز ہے لٹرلی ایک بے خوب بنا رہے ہیں اللہ میں عبارہ آپ کو سیکس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عورت اورگیزم بھی کرتی ہے آپ کی بیوی بچاری بتانی ساڑ سال کی ہو گئے اس کو محروم رکھا آپ نے اورگیزم سے آپ ہی ہم کو سیکس کے بارے میں بتائیں گے سیریسی سنو تو سہی سنو تو سہی میں بتایا حالان محمد صاحب نے اچھی طریقے سے بتایا ہے پانی کیسے نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے کونسے کالر کا نکلتا ہے مگر بچارے سید جی نے اپنی بیوی کو کبھی مطمئن کیا ہی نہیں مجھے تو I feel so sorry for her سید جی ہری کیوں ایسا آپ کو بول رہے ہیں بھائے آپ کو کیسا مانتے ہیں اس بچاری کی ساری زندگی نکل گئی اس کو pleasure ہی نہیں ملا آپ کو کیسا مانتے ہیں اور اب آپ کا کھڑا نہیں ہوتا آپ نے خود بولا تھا آپ کو خود نہیں پتا اورگیزم کا مطلب کیا ہوتا ہے you don't even know اس دن آپ سے پوچھا تھا میں نے آپ نے کہا میں نے مجھے پتا ہے میں نے آپ کیا ہوتا ہے آپ کیوں کچھ بھی کچھ ہوتا ہے میں نے آپ کیوں بول کہا میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ سیکس کے بارے میں یہ بہت ہی فراؤڈ ہے یہ سیکس جو ایک فراؤڈ ہے کسا فراؤڈ ہے میں نے آپ کو دیکھئے اس بچے جو پیدا ہوتے ہیں اللہ جو اسو ایک طریقے سے بنایا ہے اگر میل فیمیل جو اسو انٹر کوس ہوا تو وہ ریلیس ہوتا ہے سمجھے نا تو اس کی وجہ سے جو اسو اللہ نے مرد اور عورت میں ایک پلیجر دے دیا اس کے اندر اپنے جنیٹیلیا میں پلیجر دے دیا یہ ایک فراؤٹ اس نے اپنے بچے پیدا کرنے کے لائے خریک فرق بچے مرک تلسف یہ گیر پیدا کرنے کے لئے یہ دیکھیں اگر ایک بیل کو پیدا کر رہا ہے ہمیرے باپ دیکھیں کہ آپ کو کہتا ہے وہی کہا ہے آپ کو کہتا ہے کہا ہے são سمجھ پھائی front مویی کونسی موویی شرور photops مقاول آپ کی لوجک کے لیے اللہ میاں نے اچھا اللہ میاں نے ایسی چیز بنا دی جس پر ریپروڈکشن ہونی ہے کیلئے کہ اس میں پلیزر بھی دے دیا بڑا مضابیات ہے اور پھر حرام کر دیا ہوا ان ٹاپ پوفیٹ کے نہیں اب یہ کر نہیں سکتے ہو مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی ہے یہ بتائیے کہاں کا یہ انصحاف ہے یہ اللہ میاں کے چھیل کھیل رہا ہے کیا کر رہے ہیں یہ اللہ میاں جی آرے بھائی بہت شاہ تو بولا ایسی چیز بنا ہے اللہ میاں نے کہ آپ جاؤ پھوک مارو جیسے یہ پھوک ماری تھی اور وہ پریگنٹ ہو گئی تھی اب پریگنٹ کر دو یہ بھی تو ہوتا ہے میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں سنیے تو سنیے دیکھیں اب اگر بیل کو اس کو پلیجر نہیں رہتا سیکس میں یہ آپ کو کیسے پتا ہے بھائی 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 آپ کو پیچل کی پر سیکس کیا ہے تو ہی آپ کو پتا ہوگا یہ ہم میں سے کی نہیں کی نہیں ہوتا کہ بھائی 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 بتاتا ہے کیوں Rumkiej ہمارا دماغ ہے تمہارا دماغ ہے بہل جیسا ہو گیا ہے بھائی تو میں یہ سب باتیں مت کرو سائنٹیفیک باتیں بھائی مت کرو یہ بکواس سنو 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 یار بیلہ جی سمجھے ہی نہیں میری بات کو کیا بول رہا ہوں بھائی نہیں نہیں یہ سب بات ہی مت کرو تم میرے کو خالی آگ کے بارے بتاؤ میں تم کو بتاتا ہوں یہ مولانا جو سہی بول رہا ہے کہ نہیں یہ آپ میرے کو بتا دو بھائی آپ یہ بہل کی بات یہ سا بات کرو ہی مت آج کی توپک پہ بات کرو یار چیچا یار یہ توپک کا جواب دو دیکھو میرے پہ بھروسہ نہیں ہے نا یہ تمہارا مولانا کیا بول رہا ہے یہ تم بتاؤ یہ انڈیا کا بہت بڑا مولانا ہے چھوٹا موٹا مولانا نہیں ہے تو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ مولانا کیا بولتا ہے میں آپ کو اور ایک بار بیان سنا تاؤں جنرہ سنو جنرہ سید چیچا کیا بولتا ہے منہ جی سائیے چچا کو میری لائک دیکھ کر دیں ان سے تھرک چڑ جاتی ہے تو وہ پھول جاتے ہیں ٹاپک کیا چل رہا ہے ان کو بیل اور انٹرکوٹ سارا یہی چیزیں آدھیں ہمیں سیکسی ایڈکیشن دے رہا ہے سیریسی سائیے چچا دیکھو سونو دیان سے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیان کیجی جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن سسکر صورت تھی آدم علیہ السلام کھانا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناوں تو کہا آگ پہ بناوں آگ کہاں سے لاؤں اس وقت تک لوہے میں پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں اچھا یہ نا اللہ مصر اسے پوچھ رہا ہے آدم علیہ السلام کھانا کیسے بناوں تو اللہ مصر کیا بول رہا ہے آگ پہ بناوں ٹھیک ہے اس وقت پتھر میں اور لوہے میں آگ نہیں تھی اور تھوڑے ٹائم پہلے میں میں نے بتایا آدم علیہ السلام کے پہلے ڈائنیسور زمین پہ تھے اور ڈائنیسور ختم کرنے کے لئے اللہ میں نے اوپر سے آگ کی بارش کی تھی تب ڈائنیسور ختم ہوئے تھے ٹھیک ہے وہاں پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروگا مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے تھے توجہ کرنا یہ چچہ توجہ کر کے دھیان سے سننا جبریل علیہ السلام مالو میں نا کون ہے یہ تو بولوں گے جبریل علیہ السلام کوئی تھا ہی نہیں یہ فالتو کی بات ہے جبریل بھی نہیں تھا ایسا مت بولنا الگ میٹر ہو جائے گا جبریل تو تھا نا جبریل تو سچ میں تھا نا ہاں ہاں تھا نا ہاں ہاں وہی جبریل جو اللہ میں کا اسسٹینڈ کم نوکر کم ڈرائیور کم سب کچھ ہے بھائی اللہ میں کا ہاں وہی جبریل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اوکی ٹھیک پہنچ تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دیں ان کو کھانا پکانا ہے حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس داروگائے جہنم کے پاس اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں آدم علیہ السلام کو آپ کی ضرورت ہے تو کہا کتنی چاہیے آپ کو تو کیا لگتا ہے سید چچا بولا رہے گا نا پاؤ کلو دے دے ساؤ گرام دے دے یہ بھی نہیں بولا ماں کیا اچھا ہوا ابھی دیکھو کیا بہتا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک خجور جتنی ہوتی ہے وہ خجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا اچھا ہے بھائی ادھر خجوری ملتے تھے اور رسول اللہ کو جبریل کو اللہ کو ان کو خجوروں کے بارے میں معلوم تھا آم بھیم کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو بولتا تھا آم جتنی آگ دے سمجھے کیونکہ ان کا فیوریٹ پوٹتا مومینوں کی پوپی ہے خجور جو اس مٹی سے اللہ میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا جو بچیوی مٹی سے اس سے اللہ میں نے خجور کا جھاڑ بنایا ہے برا برا نا سید چچا ان کے لئے خجور ان کا نیشنل فروٹ ہے اس لئے خجور کے حساب سے آگ مانگی جاگے سمجھ رہے بات کو برا دھیان سے سنو وہ مولانا نے بولا ہے کہ تمہارا ہی مولانا ہے ڈاڑی والا پگڑی پینا ہے سمجھے کون سے پھرکے گا ہے وہ یہ جانے اور آپ جانو ہمارے لئے محمد ایکی تھا اور محمد نہیں کی اسلام منایا تھا یہ حدیث پڑھ رہا کیا یہ یہ حدیث پڑھ رہا ارے سبر کرو اب بھی آگے بتائے گا چچہ کہاں سے پڑھ رہا ہے خود ہی بتائے گا سنو اچھا اچھا کھانا کیسے بناو تو کہا آگ پہ بناو اور جہنم کے داروگا مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دے توجہ کرنا بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے ان کو کھانا پکانا ہے حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس داروگا جہنم کے پاس اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے تو کہا کتنی دوں جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک خجور جتنی ہوتی ہے وہ خجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا ان کا تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ خجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے ایک خجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو تو زمین آسمان سب جل کے بسم ہو جائیں گے کچھ رہے گا نہیں ایک خجور جتنی آگ پیان سسنہ یہ حدیث پانک ہے اللہ اکبر یہ خجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بسم ہو جائیں گے تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو یعنی آدھی خجور کے برابر اگر آدھی خجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کیونکہ آگے تو پانی بھی برس گئے اور دیکھو سید چچا یہ جانم کا جو ووچمن تھا مالک صاحب یہ مالک صاحب کو اللہ سے زیادہ معلوم آتی اللہ نے تو آئی سے ہاوے میں بھیج دیا جا آگ لے کے چل جا یہ آنپڑ آدمی جبریل اس کی ماں کا لے کے جاتا زیادہ آگ تو دنیا بھسم کر دیتا تھا جا کے پوری دنیا خراب کر دیتا اللہ نے اتنی محنت کر کے چھے دن لگا کے دنیا بنائی ہے کام خراب کر دیگا سب کچھ سمجھے تب ہی جبریل نے بولا اللہ کو معلوم ہی نہیں تردی تو اللہ سمجھا کے بھیجنا چاہے جبریل کو بھائی اتنی ہی آگ لے کے جادہ آگ لے کے مت جا سب کام خراب کر دیگا اللہ ادھر بھی فیل ہو گیا سالہ سمجھے آگے دیکھو آناچ سے زمین سے دانہ بھی اگر برابر آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور آناچ بھی ختم ہے تو کافر تو کہا ایک کام کرو ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا توجہ کریں جو سمجھتے ہیں نا گہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے جو کے دانے کی برابر بلکہ گہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جوج ہے وہ حیت کے اتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے چاول سے تھوڑا موٹا اور گہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے اس کو جو کہتے ہیں اللہ ہو اکبر تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ لیکن ایسا دائریکٹ نہیں لے جانا بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو ستر مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا گھوٹا لگانا یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر دائریکٹ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے بلکہ اس کو ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے نہرے رحمت میں ستر بار دھونا ہے گھوٹا لگانا ہے اس کے بعد لے جانا اچھا سید چیچا یہ رحمت کا پانی مطلب کونسا پانی ہے بھائی یہ آگ نہیں بجاتا ہے پانی ہے ایسا کونسا پانی ہے بھائی وہ پیشاب پیشاب اس کا پیشاب ہے وہ کس کا پیشاب ہے یہ ملہ کا رحمت کا پانی وہ ہوں گا نا اور کیا ہوں گا بتاو بجواؤں بجواؤں ایک بوتل بجواؤں آپ کی پاس رحمت کا پانی ہے اس کو بجوائی ہے کیا یار کیا دوی ہے یہ اتنا کلیر ہے وہ آگ سے پانی اتنا سا جاؤ کا دانا وہ اس کو پانی میں ستر بار اس میں کاؤنٹنگ بھی نہیں آئی تھی وہ ٹائم پہ جبریل کو ون ٹو تری فور بھی بولنے نہیں آتا تھا تو ستر بار گن کے دبائے کا ایسا بھائی اس نے ستر بار ہوا کر کے میرا رحمت کا پانی خریدلوں میں بھیج دیتی ہوں آپ کو اب بتائیے کول سا رحمت کا پانی ہوتا یہ بتائیے ابے تم بتاؤ تم مسلمان بن کے بیٹے ہو ہم تو چھوڑ دیا بھائی آپ کو اس ملہ کے اوپر ایمان ہے میرے کو نہیں ہے نا بھائی ابے تم کو ایمان نہیں ہے لیکن کتنے سارے لوگ ہے دیکھو پیچھے بینر پہ فون نمبر بھی ہے اس کا آگے نائن ڈبل ٹو ہے تمہارے پاس لے کے نالج نہیں ہے نا اس کے پاس نالج ہے ہمارا اس پہ ایمان اس لئے ہے تمہارے پاس نالج نہیں ہے تم پہ ایمان کیسے لے آئے ملکہ آپ کو ایمان ہے اس کے اوپر وہ نہیں جو بھی بول رہا ہے وہ نالج والا بند ہے اس نے کتابیں پڑھی ہیں زندگی لگائی ہے اس نے مذہب پڑھنے میں آپ کل کے اٹھے دو عدیثیں یہاں سے اٹھائیں دو عدیثیں وہاں سے اٹھائیں یہ عدیث صحیح یہ عدیث غلط تو آپ کی بات کی کیا بہلی ہوئے بھائی ارے بھائی آپ کو ایک آیت کا بارے میں بتاتا ہوں اس میں اللہ بولا بھائی آپ ہوتے کون ہو بتانے آپ ہوتے کون ہو بتانے والے صحیح چچا آپ کے مجبوری ہے کہ آپ نے وہی ماننا ہے جو لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے یا تو آپ اپنا قرآن لکھو اپنی تفسیر لکھو اور اپنی حدیثوں کا کتاب لکھو تو پھر آپ کی بات مانی جائے گی تو ابھی تک تو ہے ہی نہیں آپ کا کچھ دیکھو ابھی جو جہان نہیں ہوتی اللہ بولتا خوال خیامت کے دن یہ 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 یاد رکھنا تم نے کیا بولا ابھی جہانم کہیں بھی نہیں ہیں جہانم کہیں بھی نہیں ہوتی اللہ بھولتا جب جہانم کے دن اللہ بولتا میں جہانم کی آگ کو بھڑکاؤں گا اس کا مطلب یہ کہ آگ کو لگاؤں گا جہانم میں ابھی تو ہے جو آگ ہے نہیں نہیں اس کے بھی محمد صاحب جب محراج کے سفر پہ گئے تھے تو انہوں نے جو جاننم دیکھی تھی اور جس کے عورتوں کو دیکھا تھا جاننم میں کہ عورتیں بہت جاننم میں جاننم میں جاننم میں جاننم تو بھائی یہ محمد نے کونسی جاننم دیکھی تھی جب جاننم ابھی تک اوپننگ ہی نہیں بھی جاننم کی تالہ ہی نہیں کھل ہے جاننم کا تم تو بولتے ہو آگی نہیں لگا یہ جاننم ہے تو یہ کونسی جاننم دیکھتا ہے محمد یہ بہت اچھا کوششن ہے آپ کا یہ بہت اچھا کوششن ہے زاکر نالائک بن گئے آپ سنیے سنیے اللہ کیا بولتا جب حساب ہوں گا خیامت کے دین سب کا حساب ہوں گا اس وقت اس کے بعد لوگ تو اللہ بولتا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں میراج کا سفر تو کمپلیٹ ہوا نا رسول اللہ کا میراج پہ تو جا کے آئے نا وہ تو ہاں گئے کے نہیں گئے میراج کو ہوا چچا جاننم میں آگ نہیں لگی ہوئی ابھی نہیں نہیں اللہ قرآن میں بولتا خیامت کے دن جو آگ کو بھڑکائے گا کہاں بولتا ہے قرآن میں اللہ یہ قرآن میں ہے اور جو قرآن میں اللہ یہ بولتا ہے قرآن میں جو اللہ یہ بولتا ہے دو کی چوبیس میں کہ آگ کے ایسی آگ جس کا ایندن ہوں گے آدمی اور پتھر جو تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ٹھکراتے ہیں ایمان کو تو یہاں پہ تو اللہ نے لگا دیا نہیں نہیں ابھی ہے ہی نہیں اللہ بولا خیامت کے دن اس وقت آگ کو بھڑکائیں گے جہنم میں نہیں بولا نا قرآن میں جہنم کی آگ کا ذکر کتنی دفعہ ہے بہت دفعہ ہے کتنی دفعہ تو اس میں سے ایک ہی دفعہ یاد ہے آپ کو جو بولا ہے باقی کی دفعہ بھول گیا آپ جو بولا ہے اس نے آگ کے بارے میں خالی وہ بتایا کہ آئیسی رہے خالی نہیں میری بات سنو چچا ہوشیار یہ بھنس گیا اسے پارٹی کی میٹنگ سمجھ کے بھنس گیا قرآن میں ایک سو فیفٹی نائن دفعہ ایک سو انسٹھ دفعہ جہنم کی آگ کا ذکر آیا ہے تو باقی کی ایک سو اٹھاون دفعہ جو ذکر آیا ہے اس کا کیا کریں وہاں پہ جو باتیں بولی ہیں آپ نے ایک قرآن کی آیت اٹھا کے بتا دی جو باقیوں میں وہ جو جلائی بیٹھا ہے وہ آگ جانم کی اور جس میں وہ پتھر ڈال رہا ہے اور انسان ڈال رہا ہے جو بھڑک رہی ہے جس سے ڈرنے کا بول رہا ہے اللہ یہ باقی کی ایک سو انسٹھ آیتوں کا کیا کریں جو آپ نے ایک آیت اٹھا لی ہے آپ کو تو پتہ ہی ابھی چلے کہ قرآن میں ایک سو انسٹھ دفعہ ذکر آیا ہے یہ تو میں نے بتایا ابھی آپ کو اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ہاں میرے کو نہیں پتا تھا ہاں تو آپ کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے آپ کے بارے میں آپ نے تو ایک آیت رٹھ کے آگایا وہی تو بتا رہا میں اللہ بلا خیام بتائیں نہیں نا سیکھیں بتائیں نہیں ہمیں نہ بتائیں ہمیں سننا نہیں ہے آپ سے آپ کو یا تو سیکھنے کے لیے آیا کرو یا ہمیں کوئی چیز بتائے کرو جو قرآن اور سنت میں ہو ہمیں سکھایا نہیں کرو یہاں کے اچھا آپ یہ بولو اللہ بولا نا خیامت کے دن آپ کو بھڑکائے گا میں نے کب بولا میں بول رہا ہوں یہ آپ پڑے ہیں نا اللہ بولا نا خیامت کے دن آپ کو بھڑکائے گا وہ میں نے کب بولا میں بول رہا ہوں آپ کو قرآن بول رہی ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ خیامت کے دن آگ کو بھرکائے گا تو اس کی مطلب یہ ہوا آگ ابھی بھرکائی نہیں گئی ہے تو میں جو بگواز کر رہا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں آیت کی اس آیت میں کیا بگواز کر رہا ہے اللہ وہ تو خالی آپ کو منظر بتا رہا ہے ایسا رہے گا یہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ مجھے منظر بتا رہا ہے اللہ میں نے ابھی ابھی وہی بھیجی آپ کو بتاؤ کیا ہے بتاؤ آپ کا تم نے سنا ہی نہیں جواب دے دیا تم نے چیز کہا لیکن وہ چیز سنے ہی نہیں تم نے اس کا مطلب جواب تو دے دیا بڑے شوق سے اور ابھی تم مجھے بولو اچھے چلا آپ بتا آپ کیا کہہ رہے تھے ابے جب تم نے سنا ہی نہیں تو تم نے جواب کیسے دیا پتا نہیں بھئی پتہ نہیں بھئی پیزری میں پاگل ہوں بھئی میں پاگل بھئی میں خبتی بھئی میرے بیرے سر میں جوئے ہو گئی بھئی کیا آپ بتا نہیں اللہ بول رہا ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے آپ کی مذہب کے بارے میں ہم تو بات کر رہے ہیں اسلام کی ہاں بھائی ہاں میرا بھی حق ہےoning آپ کو بات کرنے کا ت stirred اسلام پر کرو توم آپ کیوں کہ اپنا نیا مذہب لے 키و اسلام نہیں تم اپنا نیا مذہب کو اٹروڈیوز کر sawا رہے دنیا میں کتابیں لکھو اس کی اپنا قرآن لکھو اپنی تفسیوریں لکھو اپنی میں ملون ہے کہ خیامت کے دن اللہ آگا بھڑھا اگا ہے ملو میں نہیں یہ بلو ایک میں ٹھیک میڈ ٹھیک میڈ ٹھیک میڈ ٹیک میڈیو چلا ہو بھائی آلی بھائی آلی بھائی آلی بھائی بہت اللہ ملکوا ہے چھوٹی سی ویڈیو سعید چھتا دیکھو یہ کیا بولتا ہے اس کے اندر میرے کو تو بلو سا ہی نہیں ہے میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا آ رہی آ رہی ہاں یہ دیکھو اگر اس دنیا کے سورج کی سینٹر کی آگ کا ایک بوند زمین پر گر جائے تو ایک سو پچاس کلومیٹر تک زمین کو پھکھلاتے ہوئے اندر چلی جائے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس اللہ نے ایسی گرم آگ والا سورج بنایا تو جہنم کے ایسی دردناف عذاب والی ہوگی اللہم آج جنام ننار جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے سیاہ یعنی کالا جب جہنم کو پیدا کیا گیا تو اس کو ایک ہزار سال تک گرم گیا اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا اس نے کیا بولا ایک ہزار سال تک گرم کیا اس کا مطلب جہنم ہے نا پہلے ہی پیدا کیا ہے نا جہنم کو اور آپ تو بلتے ہو جہنم کی آگ جلی نہیں ہے دیکھو کتنے سال تک آگ جلائی ہے جہنم جس کی وجہ سے اس کا رنگ سفر ہو گیا پھر جب ایک ہزار سال اور گرم کیا گیا تو اس کا رنگ سرخ لال ہو گیا اور جب ایک ہزار سال اور گرم کیا گیا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ یعنی کالا ہو گیا جس سورج کو آپ دیکھتے ہیں اس کی آگ کا رنگ سیاہ اچھا سید چچا آپ کیا بولتے ہو ہاں میں آپ کو اور ایک سرپرائز دیوں گا سرپرائز یہ ہے کہ یہ ارت جو حیثو یہ جو حیثو تبدیل ہو جائیں گا دوسری ارت میں تبدیل ہو جائیں گا اور یہ ارت ہی جو حیثو جہانم بن جائیں گی اب چچا بس کرو یار بس کرو بس کرو کہاں لکھائی ہے کچھا بھی چاہیے مجھے بھی دو مجھے بھی چاہیے مجھے چاہیے مہلی جی اب مجھے چاہیے اس کے ڈیلہ ان کی باتیں سننے کے لیے آپ کی بات اس پرداشت کے لیے کیا بھوکتے ہو ارے بھائی بھائی آپ کو قرآن سے آپ کو اس کو پروف کروں گا سید چچا ہماری نظروں سے کیوں نہیں گزرا ایسا قرآن آپ کے کون سا قرآن ہے آپ کے ایک آیت پہ اللہ بولتا سنیے سنیے اللہ بولتا کیا بولتا اللہ اللہ یہ بولتا کہ وہ پورے جو نیک انسان ہے جو جنت میں جائیں گے ان کو اٹھا لیں گا اس دنیا سے اور جو جہانمی رہیں گے ان کو اپنے پیروں کے گھٹوں کے بل پر چھوڑ دیں گا بس 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 کرو بس آپ نہیں لے پا ہوں گا دوسری بات میں بولتا ہوں سید چچا ایک چیز آپ کی محیس ہو گئی آپ نے بولا آدم علیہ السلام آپ کے اس سب سے کھا لیتے برابر وہ میرا گیس ہے ضروری نہیں ہے وہ کریکٹ ہے ابے تم گیس پہ تو نہیں بیٹے ہو چچا یہی میں کہہ رہا ہوں تم کو کہ ہم یہاں پہ اسلام کی بات کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ کونسا ریلیجن فالو کرتے ہو لیکن ہم یہاں اسلام کی بات کرتے ہیں آپ پتہ نہیں نبی کے بارے میں نبی کے بارے میں آپ نے خیال کر کے کہہ دیا اس کا رنگ کیسا تھا ہاں ہاں وہ تو خیال رکھ سکتے آپ کامن سینس سائنس بھی بولتی یہی تو میں کچھ کو کہہ رہا ہوں آپ کوئی اور مذہب فالو کرتے ہیں ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں سنیے سائنس بولتی ہے انسان جو ایسا افریقہ سے سٹارٹ ہوا تو افریقہ سے سٹارٹ ہوا بہن سے آیا نا افریقہ سے سٹارٹ ہوا مطلب پہلی فیکٹری وہاں لگی انسان ہوگی نہیں نہیں میرا مطلب وہاں پس سے آیا انچان تو سائنس بولتی ہے تو میں اس کو مانتا ہوں اس کو بھی یار سید چیچا پلیز یار سید چیچا دادو آپ کا جو سائنس ہے اس میں تو بیچارے جن کو بھی آپ نے ایلین بنا دیا میں کیا ہی کہوں سید چیچا ارے سیگمنٹ مطلب کیا کہاں بیٹھا ہوں کس سے بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہا ہوں سمجھ میں نہیں کنٹرول کنٹرول بودے یلو 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 سید چیچا دنیا میں آگ کی پیدیش کے سی بھی نا یہ ویڈیو آدھا سونا تھا اس کو سن کے آپ میں نا بھائی آرام کرو کچھ کھانا وانا کھالو سید چیچا یلو سنو پھر روایت میں آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی جو کے دانے کے برابر اس کو ستر مرتبہ رحمت کے بھائی بھشاب مبارک بھول رہا ہے ستار ہونے کے بعد وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہار جل کر کے بھسم ہو گیا بھائی یہ کونسا کونسپٹ ہے آگ کو پانی میں دھوکے لائے بھائی اسلام کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے آگ کو پانی میں دھوکے لائے ستر بھائی پرشاب مبارک میں آگ کو دعا گیا ہے چیم تم تو گستاکی کرنے پر آگئے بھائی مسلمانوں کیا ہو تم یا یا سید چیچا جلو آگے سنو دیکھو لائی گئی آئی سی دیکھ رہے ہو پانی کے اندر ستر بار رحمت کے پانی میں دھولا کے آگ لے کے آئے جبریل بھائی وہ بھی جو کے اتنا جانا دانا تھا بھائی کئی سا پانی میں ستر بار ڈوبائے ہو سمجھ میں نہیں آئے چھمٹے میں پکڑی تھی انگلیوں میں پکڑی تھی آگ جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو آگ کا بنا ہوا تھا نا اسی لئے اس کی ماں کے آگ پکڑا اس نے ہاتھ میں پہار جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ جو آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے آگ لانے کے ٹائم پہ آگ کو آدمی کے لیے کے لیے اور جانے کے ٹائم ہے آگ خود نہ خود چلی گئی بھائی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے بھائی جانے کے ٹائم جانے کے ٹائم آگ آؤٹومیٹک چلی گئے جب جبریل واپس لے کے نہیں گیا لانے کے ٹائم پہ جبریل کو لانا پڑی اللہ میہ بول دیتا کون آگ چلو جنت بھٹاک سے نکل کے جاننا آدم علیہ السلام کے پاس جا چھوڑا پاور کم کر کے جا اتنا اللہ میہ بول سکتا تھا سن سے کیوں نہیں لے لیا اتنا دور کیوں جانا تھا اتنا لمبا آدم نبے سنبے پھوٹ کا آدمی تھا بھائی ہاتھ اوپر کرے تو اور پچار پاچ پھوٹ پاچ ڈس پندرہ پھوٹ اور پکڑ لو بھائی ارے ہمارے مرکری سے بھی آگ مل سکتی تھی اتنا دور سن پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں بہت سارے زریفت آرے ارث میں مل جاتی ارث میں ارث میں مل جاتی والکین کروکشن نہیں نہیں ارث میں تھی نہیں مولانا نے سیدھا پیک کر دی وہ چیزیں ارث میں آگ تھی آج اٹی کی سن پہ تو تھی سن میں تھی لیکن وہ ادھر تک مولانا کا اور حدیث لکھنے والے کا دھیان نہیں گیا رنہ محمد کا دھیان گیا آگے چلو نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں وہ لوٹ کر کے چلی گئی لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی اس پہاڑ سے حرارت نکلی گرمی نکلی اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی اس کے بعد پتھر کوئے دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھوہ ہے دھوہ جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں اب آپ ذرا اندازہ کرنا میری قوم کے جوانوں ذرا تصف ابھی بتاؤ کیا بولتے ہو صحیح چیزیں سمجھ میں آیا تم کو کچھ سننا سننا میں کیا کیا اس نے جو بولا کہہ رہے آگ وہیں چلی گئی جہاں سے وہ نکلی تھی کاش محمد بھی وہیں چلا جاتا جہاں سے وہ نکلا تھا دنیا سانت کی بہت زندگی آسان ہوتی لوگوں بھی کیا ہے سید چیچا جواب دو کچھ اتنا سنناٹہ کیوں چھایا ہے بھائی بھائی یہ چاہل ہے یہ بھائی نہیں سمجھتا یہ حدیث میں ہے یہ یہ اس کے پچھوارے سے نکال رہا ہے یہ سو بات ہے بھائی اس کی نا ابھی 29 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں تم کو حدیث کے ریفرنس کے ساتھ سب چیز بتائے گا یہ سمجھا ابھی اتنی لمبی ویڈیو میں یہاں نہیں تلا سکتا ہوں جاؤ آپ یوٹیوب آپ ناکھا دیس یوٹیوب پہ بیٹھے آپ تو یوٹیوب کے بادشاہ میں اس کو شورٹ کٹ میں جواب دے دیکھیں ہوں سنی مسلمان ٹھیک ہے ہم سنی مسلمان ہمارا وہ صحیح مسلم صحیح نہیں ٹھیک ہے تو ہم صحیح نہیں صحیح بات ہے یہی رات کو یہ مولانا نے بولا تھا نا آپ انجھے سن رہے تھے ہاں سنی مسلم سے پڑھ کے آئے صحیح مسلم سے پڑھ کے آئے یہ مولانا بھر چھوٹے ہوتے بھائی یہ مولانا میں دیکھتا پہلے میری بات سنو اللہ مولانا بھائی آواز چل گی چلے گئی آواز چلے گئی تمہاری آرے میں کیا بول رہا ہوں سید چچا کے باجو میں ہور ہے ہور دیکھو ڈی پی پہ دیکھو فٹا فٹ بھائی لوگ آرے بھیر پاس کارکچے آیا بھائی آرے تو ہم لوگ آپ کے پاس آپ کے پاس سیف فیل کرتی ہے آپ کا چھوٹا بھائی جو بیکار ہے محمد صاحب نے اپنے پچھوڑے سے ہی نکال کے بھی کہا ہے اور آج ہم ان کو بھوگت رہے ہیں بھوگت رہے ہیں ہم بھوگت رہے ہیں بھوگت رہے ہیں بھوگت رہے ہیں ایک انسانیت کے دنیا کے اندر ایک بواسیر پیدا کر کے گیا ہے لیکن سالہ محمد جب ختم ہو گیا تو اسلام ختم ہو جاتا تھا لیکن یہ کسے کرسی کے چکر میں واپس قرآن ری رائٹ ہوا اور مارکٹ میں آیا قرآن اور یہ گند فیلی ہے کو کھٹ گئی جو انسانیت کے دم خلاف ہے جس کے اندر ایک بھی چیز جو بولی گئی ہے یہ کالی بھروسہ کرو تو بھروسہ کرو سمجھے بس ختم اس کے اندر کوئی تک نہیں ہے وہ بات میں اتنا اتنا اتنی گندی باتیں ہیں اور اتنی تھرڈ کلاس باتیں ہیں کہ اس سے اچھا اگر بچے لوگ کو کارٹون نیٹ وک بتاؤ گے تو بھی ان کو ایک نورمل نولیج آ جائے گا بچوں کو لیکن انگر تم بچوں کو یہ قرآن کے چکر میں ڈھکے لوں گے آج یہ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو خود کی جندت کی ٹکٹ کے چکر میں مدرسوں کا مولانا بناتے گی یہ بچوں کی زندگی برباد ان کو ذرا بھی نہیں معلوم کی کہاں سے اب یہ مولانا کونسا انگلیس پڑھا ہے کونسی سکول میں پڑھا رہے گا چومو مولانا میری آواز کلیئر نہیں ہے یہ بچوں کی زندگی پوری خراب کر دیتے ہیں ان لوگ یہ مولانا کے اندر اگر مسجدوں کے اندر اگر تم بچوں کو پڑھاؤں گے مدرسوں کے اندر تو ان لوگ یہی اسلامی کی سٹوری ہی بتائیں گے اردھویک کی سٹوری بھی وہ ہی دے گی کوئی تور کے پہاڑ پہ پوری دنیا کی نص پسی ہے وہاں سے فریشتوں کے ہاتھ میں اللہ میں آزاب بھیجنے کے ٹائم پہ اور جدر آزاب بھیجنے وہاں پہ وہ نص کھشتا ہے ادھر کی تو وہ ایریہ حل جاتا ہے وہاں پہ اردھویک آ جاتا ہے یہ سکھیں گے بچے لوگ ان کو سائنس کے بارے میں معلوم ہی نہیں دنیا اتنی ریسرچ کر کے آگے بڑی ہے سب چیز کو اتنا سائنس نے سٹڈی کیا اتنے سالوں کا ریسرچ ہے وہ سب ختم اس کی ماں چودہ سال پہلے چومو آدمی آیا اس نے پاگل نے لکھا اسے سب باتیں یہ بھائی وہ چیز کو فولو کرنا ہے تم لوگوں کو ہاں تو اس کی سب سے چلنا ہے مونڈا بھائی ہاں اگر اگر اسلام نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مولانا کسی کارٹون نیٹورک کا سکرپ رائٹر ہوتا ٹیلینٹ تو غوتے اس میں نہیں مولانا بنتے ہی نہیں نا بھائی اگر اسلام نہیں ہوتا تو یہ مولانا بنتے ہی ہاں بھی کومیڈی بھی اگر کریں گے کبھی اگر زندگی میں ان کو موقع ملا سٹینڈپ کومیڈی نہیں نہیں اے نہیں ان کی اوقات صرف سائلنٹ کومیڈی کرنے کی ہے کیونکہ جب اپنا مو کھولیں گے پتہ کل جائے گا جاہی رہے آئے کیا بات کر رہا کوانٹم فیزکس سمجھایا ابھی اس نے کسی بات کر رہا لی بھائی اس نے کوانٹم فیزکس سمجھایا ہے کونٹم فیزکس کونٹم نہیں کونٹم فیزکس سمجھایا ہے ابھی دیکھو کتنی خراب سٹوری ہے یہ کتنی خراب سٹوری ہے یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک جگہ لکھا ہوا آدم علیہ السلام کو قرآن میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ میں نے اپنی طرح بنایا اپنی طرح بنایا کے اندر دو ٹائپ ہوتی اپنی طرح اللہ کی شکل کا یا تو اپنی طرح مطلب مولا مسلم لوگ بلتے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام جیسا بنایا یہ بھی سٹر میں یہ بھی میں بتاتا ہوں ایک دو چار دن کے اندر رکھو یہ بھی چیز بتائیں گے دیکھیں تو کتنی بیتو کی باتیں اللہ میں نے اس کا سٹیچو اپنے ہاتھ سے بنایا پہلے مٹی کو لیا کتنے کتنی جگہ کی مٹی تھی پائے ڈاللہ صاحب اس دن چالیس جگہ کی کتنے ٹائپ کی پبلی کے بولا اللہ میں نے 40 ٹائپ 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 آف پیپل ہیں دنیا کے اندر کیونکہ سکسٹی جگہ سے مٹی جمع کی کتنی ایک مٹھی 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 کے اندر اللہ میں نے اتنا بڑا اس کی مٹھے پھٹ کا آدمی سکلپ چرز بنا ڈالا اور کیا کیا اس کو مکہ کے اور کون سا پہاڑ اور صفحہ مروہ کے پہاڑ کے بیچ پہ مٹھی کو رکھی اور اس پہ رحمت کی بارش برسائی ادھر رحمت کے ندی میں بھینڈی اس کی ماں کی آگ کو ڈوبا کے نکلا رحمت کی بارش برسائی اس میں ایک ہی دن خوشی کی بارش گری بارش دن گم کی بارش گری اسی لئے انسان گم گین ہو گیا ماں کی یا اللہ کو چالیس دن اس کی ماں کی بارش گر ایک دن گم کی بارش گر گر اس کے بعد میں مٹی بلو ڈرائی کی اس کو سورج کڑک کر مارا اس پہ ہوا چلا مٹی بلو ڈرائی بھی پھر مٹی کو لے کے اللہ میں آسمان پہ گیا اور اس کے بات میں آسمان میں سکلپچر بنایا اس کی ماں کا بھڑک گیا بھڑک دیا تھوک کدھر پیٹ پہ تھوک اس کی ماں کا آجو بجو ہو جاتا بھائی چلو سینٹر میں ٹھوک جبریل نے نکال کے اس کی ماں کا کتہ بنا دیا یہ کون سی سٹوری ہے بھائی اس لئے کتے کی تھوک حرام کتے لال حرام کی حرام ہے اس لئے کتے لال حرام ہے اور اسی کتے کو جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اسی کتے کو آدم علیہ السلام کے گارڈنگ کے لئے بھیجا شیطان نے مچھلیوں نے مل کے پلان بنا دیا تھا بھائی آدم علیہ السلام بھائی آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے مچھلیا ہے پانی کی زمین پہ بھی رہتی تھی اور پانی میں بھی رہتی تھی دنوں جگہ رہتی تھی مچھیوں کو زبان تھی جب زبان تھی مچھیوں کو تو شیطان کو اللہ میں نے پانی کے اندر لیکن اس کا سینہ سن شیطان کا پانی پہ تو شیطان نے مچھیوں کو جمع کر بھائی یہ آدم علیہ السلام نام کا جو آدمی آرہا ہے دنیا کے اندر یہ تمہارا شکار کر کے تم کو کھائے گا اس کو مارنے کی پلاننگ کر لی مچھیوں کے ساتھ میں اللہ میں کو اتنا لیٹ معلوم پڑتا ہے اللہ میں پہلے ہی معلوم رہنا چاہیے تھا کہ آئیسے سا پلان ہونے والا ہے نیچے جب معلوم پڑ اللہ میں مچھیوں پہ بھڑک گیا شیطان کے کچھ نے اکھاڑ پایا شیطان مچھیوں پہ بھڑک گیا آج کے بعد مچھیوں کو آدم علیہ السلام کی اور انہی کتوں کو اللہ میں نے حرام قرار دیا اور سائنس کی حساب سے جب پہلے کے لوگ تھے وہ جب کبیلے میں رہتے تھے تو فوکس آتے تھے ان کے پاس کچھ 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 وولف تھے وہ ان کے پاس آکے انسان کے تو ایسا کر کے اندر کیا بولتے اس کو کیا ہوتا ہے سائنس تیفک ترم کیا ہے بتائیں آپ کس چیز کا میری آواز کتوں کو کتوں کا evolution ہوا evolution ہوا evolution ہو کچھ کچھ اول تھے وہ کتے بن گئے اور ساتھ میں انسانوں کے رہنے لگی انسانوں سے کھانا کھانے لگے تو ایسا کر کے پھر وہ کتے کا invention ہوا ہے سائنس ڈالفن ڈالفن تو لیکن ڈالفن مچھی ہوتی ہے نا ڈالفن کے بارے میں محمد کو مہلومی نہیں رہے گا چومو کو مہر پیدا ساں بیچ میں مد بلو تم نے میرے کو ایک مچھی کی فوٹو بیجی جس کے ادر زبان ہے سمجھے ہاں کتنے فوٹو جس کے پر ٹنگ ہے ہاں لیکن ادھر تو میں ابھی آپ کو ویڈیو چلا کی بتاتا مچھی کی زبان کا روکو ایک منٹ تو یہ سٹوری ہے ان کی اسلام کی اور ایسی فیک سٹوری پر کیا بلیو کرنے کا یار میں پڑھا لکھا آدمی مولانا ساب آئے دوسرے والے سائنس کے بات چل رہی اس لئے بات پچھنے آتا ایک ویڈیو چلا چھوٹی سی چھوٹی چلا دیتے اس کے بعد بات کریے ایک منٹا اپنا ریدم ٹوٹ جائے دیکھو بھائی دیکھ رہے نا تم لگ دیکھو اب چل بڑا کیوں نہیں ہو کیا آپ جانتے ہیں مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور ہمیشہ مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے تو ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے علی مچھلی ہمیشہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے اور اس کی زبان کیوں نہیں ہوتی ہے تو حضرت علی نے فرمایا جب ایبلیس کو پتا چلا کہ زمین پر حضرت آدم آنے والے ہیں تو ایبلیس زمین میں رہنے والی مخلوق کو حضرت آدم کے خلاب بھرکانے لگا اور سب سے پہلے مچھلی کو بھرکایا کہ زمین پر انسان آنے والا ہے جو تم کو کھاٹ کر کھا جائے گا تو مچھلی پہلے خوشکی میں بھی رہتی تھی اس کو پانی اور خوشکی دونوں کا اختیار تھا مگر جب مچھلی نے ایبلیس کی بات سنی تو وہ سمندر میں جا کر ہر ایک پانی میں رہنے والی مخلوق کو حضرت آدم کے خلاب بھرکانے لگی تو اللہ نے بھائی لوگ اسے سمجھ میں آئے نا مچھلی was one of the first food that human beings ate آئے آئی 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 دیکھا آپ نے مچھی کی زبان کی سی اللہ میں نے چھین لی آئی 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 اس میں کوئی توق لگتا ہے مہلی جی آپ کو نہیں اور چھوٹی بیٹی کو بی آئی آٹھ سال کی ہے تو وہ بھی یہ بنا ہے آٹھ سال کی بچی کا جواب تھا ہی تو بھائی یہ حال ہے ان کا اسی لئے جو میں بتاتا ہوں اچھا مچھلیوں کے مچھلیوں کی زبان تو وہاں سے آگئی مچھلیوں کے دانت کھا سے آئے اور کچھ مچھلیوں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے داعت ان کے جبڑوں پہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی زبان کے اوپر ہوتے ہیں کچھ مچھلیوں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے داعت ان کی زبان پہ ہوتے ہیں تو داعت کیسے آئے زبان تو آگئی ہاں بھائی ایک آدمچھی کو اللہ میں نے سکیپ ہو گئے گی بھائی پریشتوں نے اتنی سارا بہتنا بڑا سمندر بھائی بھائی پریشتے تلید ہے بھائی بھائی سب سے کامن ڈالفن سب کو مطلب بہت کلیرلی یہ ویجول یاد ہوگا کبھی یوٹیوب میں آپ نے کسی ڈالفن کو فش کھلاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی ڈالفن کو فش کھلا رہا ہے اس میں اس کا ٹنگ بہت کلیرلی دیکھتا ہے یا ابھی تو لیکن ابھی یہ محمد صاحب کو کون سمجھائے گا پائیٹ والا صاحب وہ ٹائم پہ تو موتے ہو تو موسکو بولتے تھے بھائی لیکن ابھی وہ ٹائم پہ محمد ہی سب سے آرہا ابھی محمد کہا محمد سے تو مرگی محمد سے تو مرگی بکری مرگی بکری اوٹ بیڑ اس کی بات کرو کدھر ڈالفن کدھر محمد کو پتا اور بھائی اندوں میں کانہ را جا رہتا شور 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 بھی ہاں آنڈوں میں کانہ راجہ رہتا آنڈوں میں یہ محمد راجہ تھا بھائی اندوں میں جب برستی کے نولیج جھاڑنے والا سمجھے اور اس کو جو لوگ نڑتے تھے جسے یہودی لوگ اس کو سوال پوچھتے تھے کرسچن لوگ سوال پوچھتے تھے تو بھائی ان کے سامنے ہس کے نکل جاتا تھا سمجھے ابھی جور جو سے خود پہ تو ہسے گا نہیں تو مولانا لوگ ادھر بھی لال دی آئی جور سے ہسنا منا ہے اسلام میں جور سے ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے سمجھے تو وہ چھڑتے رہے گے نا اس کو کہ آیا سالات چومو ابھی نئی حدیث بتائیں گا کچھ نہ کچھ اس کو سوال پوچھتے کیا مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے جور سے ہسنے سے سمجھے تو یہ ہس کے مشکراتے گھومتا تھا سب بولتے نہیں ہے پاگل جا رہے کر کے تو ان لوگ مشکرات دیتا تھے بیچارہ دیکھ کے کیا کرے گا چھڑ کے لڑ تو سکتا نہیں تھا سمجھے اتنے اگر موج جیسے ہمارے محمد میں ہوتے نا بچپن سے تو بھائی محمد کو تلوار اٹھانے کی جروتی نہیں پڑتی اگر کوئی آدمی ایک گاؤ میں کوئی آدمی رہ رہا ہے اتنا بڑا شہر بھی نہیں تھا سمجھے گاؤ میں کوئی آدمی رہ رہا ہے اتنے موج جیسے کر رہا ہے بچپن سے چمک رہا ہے پوری باڑی اس کی لائٹ جیسی بل جیسی چمک رہی ہے اس کا سامان چمک رہا ہے اس کے سر پہ ایک بادل گھوم رہا ہے پتھر سلام کر رہے ہگنے کو جا رہا ہے تو جھاڑ جھوک رہے اس کے اوپر ایسا آدمی رہے گا تو بولیں گے ارے ماں کیا کئیسا آدمی ہے یہ تو آٹومیٹک فالوار بڑھ جائیں گے اس کے یار ضرورت کیا پڑے گی اسے آدمی کو تلوار اٹھانے کی آٹومیٹک لوگ اسلام ایمان قبول کر لیں گے اسلام بولیں ہاں تو سچا نبی ہے تو یہ سٹوریز ہے اسلام کے اندر اتنی بیکار سٹوریز ہیں واہیات سٹوریز ہیں یہ سٹوریز کو کنٹینو رکھنے کے لیے میرے پاس ایک قویشن ہے اس سے شاید آنسر مل سکے میں پوچھو کیا پوچھو آپ سٹوری پوچھو جب تک میں اسی مولانا کا ایک دوسرا بیان بتاتا ہوں جس کے اندر ہماری جو مولانا صاحب ہے یہ اب بھی جو جتنا بڑی آگ نکلے تھے اب بھی ایک بیان اور بتاتا ہوں اس کا اس میں یہ بال جتنی آگ لے کے اُترے نیچے مطلب اتنا کتنا ان لوگ پبلک کو چومو بنا رہے ہیں لیکن چومو بنانے کا بھی طریقہ اس لئے ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھئے یہ ان کی کتابوں سے بولتا ہے اس کے اندر اس کے باجو میں چار مولانا اور بیٹھ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کرتے ہیں اکیلا نہیں رہتا ہے مولانا مولانا کی در بھی جاتا ہے تو مولانا کے دو اسسٹن ساتھ میں رہتے ہیں سمجھے جو مولانا کی مطلب چیلے کیلے جو بھی بکڑے جائیں وہ رہتے ہیں اکیلے جاتے ہیں مولانا کی در بھی چار لوگ سٹیج پہ ان کے ساتھ میں رہتے ہیں باقی اتنا ان کو لوگ سنتے ہیں ان کو بات کریے آم ٹوش جی آپ بات کریے جب تک میں وہ ویڈیو نکالتا ہوں ٹھیک ہے تو علی بھائی آپ سے ایک قویشن ہے علی بھائی جی سار کہیے کہیے ہم مجھدوں کے خودبے میں ایک term use کرتے ہیں کبار بار which is called کلوبیدہ دلالا دوبارہ بولے گا کیا use کرتے ہیں ایک term use کرتے ہیں کہ خودبوں میں which is called کلوبیدہ دلالا مجھے آپ کی آواز بہت میری آواز کٹ کے آرہی ہے یا ان کی آواز کٹ کے آرہی ہے نہیں نہیں ان کی آم ٹوش بھائی آم ٹوش بھائی آم ٹوش بھائی میری آواز کٹ رہی گیا بہت زیادہ bluetooth Bluetooth میں watch کو off کر دو کس کو off کر دوں آپ کے Bluetooth میں watch connected ہے گیا ہاں connected off کر دو watch off کر دو آچھا 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 مجھ کو نکلنا ہے thank you so much Munna بھائی thank you Ali it was so nice to see everybody آدھا thank you and i'll see you guys very soon okay take care thank you okay can you email me کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے